جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے موجود اور پہلی خبر کے ساتھ آئے ہیں اور خبر ہے کہ وفاقی حکومت کا قرض ملکی تاریخی سطح سب سے زیادہ بلند ترین اس وقت ہو گیا ہے اور آپ یہ جانے کہ اب اس کے بعد کیا مشکلات آ سکتی ہیں عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ آئے گا نہیں آئے گا کیا ہوگا یہ سب جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جوابات دینے کے لیے نعیم قریشی صاحب جو پولیٹیکل ہیں ایکنومک انیلسٹ بھی ہیں اور کولمیسٹ بھی ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر جی والیکم السلام ہوفولی آپ بلکہ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی بالکل اچھا جی اب یہ جو اس وقت سیچوئیشن ہے دیکھیں نا یہ کتنا زیادہ کرز جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اب یہ بتائے گا ایک تو یہ اتنا زیادہ کرز اب بڑھ گیا ہے اس کے بعد اب سیچوئیشن کیا ہوگی کیا حکومت نے کوئی سوچا ہے کہ یہ بوجھ جو کرز کا ہے یہ عوام کے اوپر زیادہ نہ آئے یا وہ ہی ہمارے اوپر اگین پریشانیوں کا امبار جو ہے وہ گرنے والا ہے دیکھیں صورتحال قرضوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت ہی نازک صورتحال ہے پاکستان ایک شدید نویت کے معاشی بہران کا شکار ہے بہت عرصے سے مجھ سمیت جو ایکانومسٹ ہیں وہ مستقل اس حوالے سے حکومت سے کہتے رہے ہیں لیکن موجود حکومت جو پچھلے چالیس سال سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں تقریبا انہی کا تسلسل ہے جی جی سارے تین سال عمران صاحب کا پیریڈ ہے یہ مختلف ادوار میں آتے رہے اور قرض اسی طرح بڑھتا چل گیا اور ابھی بھی آپ دیکھئے کہ یہ قرض جو ابھی سیونٹیز میں ہوا ہے یہ آج سے تقریبا کوئی چار ماہ پہلے اکیاسی ہزار ارب روپے پاکستان پر جو ہے وہ قرضہ تھا اس سال جو یہ روا سمالی سال ہے اس میں چھبیس ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے ادائیگی کرنی ہے جس میں سود بھی شامل ہے اور پرنسپل قرضہ بھی شامل ہے اب بہت طویل عرصے سے میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو ہی اپنی بہت بڑی کامیابی بنا کے پیش کر دیتے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک قرضہ ہے جو ہم ادا کر نہیں سکتے اور جس طرح پچھلے 35-34 سال میں یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ پہلی مرتبہ 1988 میں اقتدار میں تشریف لائی تھی تو تقریباً 34 ایئرز بن گئے ہیں تو جب سے یہ سیاسی جماعتیں آئی ہیں یہ قرض ہمیشہ بڑھتا رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ 60 سال کی تاریخ تو بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ 2008 میں جب پیپس پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت قرضے میں بڑا اضافہ ہوا پھر 2013 میں جب مینواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو قرض کا اضافہ ہوا اور پھر اس کے بعد جو موجودہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے عمران صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ واپس کیا گیا جبکہ سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ جس کی واپسی جو سب سے کم ہوئی وہ پیپس پارٹی اور مسلم لیک کے دورے حکومت میں ہوا اور اس وقت بھی حکومت کی جو پولیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ کسی طرح بھی آپ قرضہ لے لیں آگے کون قرضہ ادا کرے گا اس کی کوئی پولیسی نہیں ہے ابھی تک تو اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ ابھی مطلب مجھے افسوس کا مقام ہے کہ جب یہ سوچا جاتا ہے کہ جی بڑا بہت شکر ہے کہ ہمیں قرضہ ملکہ بہت ہی یہ مطلب ہمارے لیے بڑا یہ شرمندگی کی بات ہے کیونکہ ہم بڑے خوددار قوم ہیں اور ہم لوگ یہ چیز کو پسند نہیں کرتی ہیں لیکن انفورچنٹ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس بات کو انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں میں عوام کی بات کر رہی ہوں کہ انڈسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اور مجاریٹی کہ یہ قرض ہمارے لیے کتنا شدید نقصان دے ہیں کہ ہم اس وقت آگے کس طرح سے چلائیں گے کس طرح سے اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے ترقی کی بات ہوتی ہے بتائی گا کہ کچھ تینگ ٹینک گرمبر نے بھی کیا کہ اس قرض کے بوجھ سے بارے گا کچھ ان کا تینگ ٹینک ہے سوالے سے یا صرف قرض لینا ہی ان کا تینگ ٹینک ہے مجھے لگتا ہے کہ تینگ ٹینک ہے اور جس کا کام یہی ہے کہ نئے نئے طریقے ایجاد کرے اور وہ قرضیں لے انہوں نے کوئی بنائیا ہے کوئی ایسا کوئی سوچ ہے میرا مطلب صریف یہی ہے کہ تینگ ٹینک ایکچل تو ہے نہیں نا اور اصل چیز ہے بار بار ہم کہتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کیلئے جب تک آپ ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک نہیں بنائیں گے اپنا ساری دنیا میں وہی ملک ترقی کرتے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹ سے آپ پیسے کماتے ہیں اس وقت پاکستان کی صورتحال اگزیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ڈالر کی چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم دو ڈالر کی چیز جو ہے وہ ایمپورٹ کر لیتے ہیں یعنی اگر پچاس ارب کی ہم جو ہے وہ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو پچیس ارب ڈالر کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے پھر وہ پچیس ارب ڈالر جو ہے نا یا تو ہمارے پاس قرض کی شکل میں آتے ہیں یا ہم اوورسیز پاکستانیوں کی جو ریمٹنسی سے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ آج تک یعنی آئی ایم ایف سے اگر معاہدہ ہو بھی گیا ہمیں پیسے مل بھی جائیں گے تو آج بھی پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بند پڑی ہے آج بھی تقریباً ساٹھ فیصد انڈسٹری جو ہے انفورچنیٹلی وہ بند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے لیے آپ نے نہ بجلی سستی کی ہے نہ آپ نے گیس سستی کی ہے عوام کے لیے مہنگائی کی صورتی علیہ کے مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے بڑھنا بند ہو گئی ہے لیکن کم ہرگز ہرگز نہیں ہوئی آپ دیکھ لیجئے انکم ٹریس کے جو سلیبز ہیں وہ آپ دیکھ لیں تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے فورٹی نائن پرسنٹ ہے ففٹی فور پرسنٹ ہے تو عوام کے لیے مشکلات ہیں اور دیکھئے قوم کو احساس جو ہے نا یہ بھی ایک مفروضہ ہی اب رہ گیا ہے کہ ہم بہت غیرتمند قوم ہیں وہ سارے معاملات ہمارے ختم ہو گئے ہیں ابھی کوئی ہمیں غیرتمند قوم نہیں سمجھتا کیونکہ غیرتمند قوم جو ہے وہ عام آدمی کی پیچھان نہیں ہوتا اس کی پیچھان لیڈر ہوتے ہیں انفورچنٹلی ہمارے لیڈر کی جو پیچھان ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے بارے میں وہ الفاظ زیادہ کروں جو عام طور پر لوگ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو وہ خود بھی کہتے رہے ہیں تو آج ہماری ریکگنیشن جو ہے وہ یہ ہے اور پیچھان لیڈروں سے ہوتی ہے اور لیڈروں کی جو پیچھان ہے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ اندازہ لگائیے اتنی پیتھرٹک صورتحال ہے اس پدر تکلیف دا صورتحال ہے اس ملک میں کل جو کانفرنس ہوئی تھی پرسوں کی بات ہے ساتھ تاریخ کو غالباً جو اسلام آباد میں پریزنٹ ہاؤس میں فلسطین کے حوالے سے جو کانفرنس ہم نے کی آپ دیکھ لیجئے اس میں ملیہ لودھی جیسی سنجیدہ خاتون جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر نہیں جو یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی جو ہے وہ سفیر کے حصے سے نمائندے کے طور پر کام کرتے نہیں انہوں نے اس کانفرنس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے آپ یقین کیجئے ہمارے لیے بحثت قوم کے اور ہمارے لیڈروں کو بھی کچھ شر مانی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ کانفرنس کیا تھی وہاں تو بس کھانا پینا چل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے مجبوراً یہ چھوٹے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ وہاں تو پیسٹرییاں اور پیٹیز چل رہے تھے دو مرتبہ وقف ہوئے کھانے کے کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا تھا لگی نہیں رہا تھا تو جہاں لیڈروں کی یہ حالت ہو اس میں آپ اگر یہ سوچتی ہیں کہ اس ملک کی حالت کوئی بدلنے والی ہے تو انفورچنیٹلی کوئی اچھی خبر ہمارے پاس نہیں ہے یہ جو کھانا پینا بھی چل رہا ہوتا ہے یہ بھی ٹیکسس کے پیسوں صحیح چلتا ہے تو اس کو بھی بند کرنا چاہیے یہ کیوں اتنا پیسٹرییاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلائی دیکھئے کمال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت ہم کس مشکلات کا شکار ہیں اور وزیراعظم صاحب وہ مخصوص وکیبلری ہے اردو زبان کی بھی ایک تو وکیبلری بڑی لیمیٹڈ ہے ہمارے وزیراعظم کی وہ شابانہ روز اور جان لڑا دوں گا اور یہ گفتگو یعنی آپ امیجن کریں سرکار نے بجٹ میں چوبیس فیصد اخراجات میں اضافہ کر دیا جبکہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنی اخراجات کم کرنی چاہیے آپ کو وزارتیں کم کرنی چاہیے یہ افسران کے تھاڑ بات آپ نے سنا ہوگا آپ یقیناً ایک باخور خاتون ہے آپ نے سنا ہوگا کہ فیڈل گورنمنٹ نہیں گاڑیاں خرید رہی ہے اور جناب پنجاب حکومت نہیں گاڑیاں خرید رہی ہے کیا یہ ساری چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ پروٹوکالز دیکھ رہے ہیں ایف کوئشن کیونکہ عوام آرٹیکل نائنٹین اے کا استعمال کر سکتی ہے تو عوام نے ابھی تک نائنٹین اے استعمال کیوں نہیں کیا ہے دیکھئے جہاں تک آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق کی بات ہے آئین میں دیئے گئے دیگر حقوق کی بات ہے ایک تو آئین پہ عمل کون سا ہو رہا ہے آپ بتائیے اب میں پھر ایک صاحب کا سہارا لوں گا کہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ سوچنے کہ اس سے بہتر بات نہیں کی جا سکتی ابھی آپ نے جیسے کہا ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ابھی مشاہد حسین جیسے سینئر سیاستدان اور بین الاقوامی امور کے ماہر رات انہوں نے ٹوئٹ کیا کہا کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ٹریول ایڈوائزری آ رہی ہے چائنہ کی طرف سے جو ہمارے دوست ہیں ہمارے اسٹریٹیجک پارٹنر ہیں اگر امریکن سٹیزنز کے بارے میں ہو لنڈن سے کوئی خبر آ جائے کہ جی آپ مہتات ہو جائیں سفر نہ کریں پاکستان کا انفرچنیٹلی کیونکہ ہم ان کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے دو دن پہلے جو کراچی میں واقعہ ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ دو چائنیز انجینئرز جو ہے وہ ہلاک ہوئے انیس جو چائنیز سٹیزنز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں آپ انتازہ کیجئے تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایکچولی کے پی ہاؤس گراری ہے سیاسی کارکنوں کو بند کریں یہ ساری ایکٹیویٹی ایک کوئشن ہے کیونکہ ٹائم بلکل ختم ہونے والا ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی مزید سنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لینے والی ہے کرز اور اس کے بعد پھر کیا سیچوئیشن ہوگی کرز لے لیں گے اور یہ قوم مزید قوم میں گھر جائے گی اور اس قرز کا قطب نہیں چلے گا اگر عوام کرول کیا ہو سکتا ہے اگر میں یہی بات میں آپ وہی بات کریں گے تو بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ عوام کو اپنے حق کے لیے اور ایسے حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے بہار آنا ہی پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ 19 اے کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر اتنے اخراجات ہو رہے ہیں تو عوام پوچھ سکتی ہے عدالت کے ذریعے پوچھ سکتی ہے کم از کم پوچھے تو صحیح ابھی تک کس نے کس نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کتنے اخراجات ہیں اور ان اخراجات سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بلکہ صحیح آپ کی بات بات یہ ہے مختلف سطح پہ لوگ پوچھتے ہیں بات بھی کرتے ہیں آواز بھی بلند کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت مافیاز کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس پہ عوام کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنا بھی کردار رول آتے ہیں لیکن سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جائیں بریک کے بعد پھر ملیں گے stay with us